فواد چودری آپ کا باب بھی امران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا ایک مرتبہ پھر سنیے کیا یہ جوشِ خطابت ہے یا ملوشِ خطابت کیا امران خان کو خواجہ آصف نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے کہیں فواد چودری خواجہ آصف کے نام پر کسی اور کو پیغام تو نہیں دے رہے آپ کا باب بھی امران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا بات ابھی ختم نہیں ہوئی لگے ہاتھ فواد چودری نے دھمکی بھی لگا دی آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں اب حوات چودری نے یہ دھمکی خواجہ عاصف کو دی ہے یا کسی اور کو وہ کسے اسلام آباد سے نکلنے نہیں دیں گے اور کیا ان کی اس دھمکی پر کوئی ریاکشن آئے گا یا نہیں یہ تو سب وقت حسابت کرے گا یہ دھمکیوں سے ہی معاملات حل ہو جائیں گے یا کچھ پریکٹیکلی ہی کھوکا کہ آج جس طرح خواجہ عاصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں اور اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے ہیں